ایک بار کی بات ہے ایک تپتے ریگستان میں ایک بیاسا آدمی جو اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا وہ اپنے اونٹ کے ساتھ یہاں وہاں بھٹک رہا تھا اور وہ تلاش کر رہا تھا پانی کی اس کے اونٹ کا حال اس سے زیادہ برا تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اونٹ ریگستان میں کئی کئی دن بینا پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں وہ بار بار اپنے مشکیزے کو کھولتا ایک مون پانی کے لیے ترشتا اور پھر وہ سوچتا کہ کاش کہیں سے نچوڑ کر ایک مون پانی نکڑیا ہے لیکن اس کا اونٹ بس اسی وقت لڑکھڑا کر گر گیا جب اس نے اپنے اونٹ کو مرتے دیکھا تو اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی اس کا جو ساتھی تھا وہ بھی چلا گیا اس نے اپنے اونٹ کو گلے سے لگا کر بہت رویا بہت چیکھا بہت چلہ لیکن اس کے دل کی ایک آواز آئے کہ اپنے ضرورت کا سامان دیکھ کر یہاں بیٹھ کر مرنے سے اچھا ہے تم آگے بڑھو جتنی بھی طاقت تم میں باقی ہے اس سے اپنے پیڑوں کو گھسیڑتے رہو وہ گھسیڑتا رہا تب ہی اسے دور ایک جھوپڑی نمہ کوئی چیز دکھائی نہیں اس نے اپنی آنکھوں کو کئی بار مل کر دیکھا اسے لگا یہ کہیں ہیلوسینیشن یا میراج تو نہیں ہے وہ تھوڑے سے اونچے ٹیلے پر ایک جھوپڑی تھی تو وہ بہت طاقت لگا تھا لیکن اس ٹیلے پر وہ بھار بھار کوشیشوں کے باوجود نہیں چڑھ پا تھا لیکن جیسے تیسے جب وہ چڑھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ وہاں ایک ہینڈ پم تھا اس نے آنان فانان میں جیسی ہینڈ پم کو چھوہا تو اس کے ہاتھ جل گئے اس کے ہاتھ جل گئے کیونکہ ہینڈ پم بہت گرم تھا لیکن اس ہینڈ پم کی دائیں جانب کچھ لکھا ہوا تھا جسے وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے اس نے ہینڈ پم میں جھانک کر دیکھا پانی کی گول بھی نہیں تھی اس کی اونیر ٹوٹی لیکن تب ہی اس نے وہاں پڑھا ہوا دیکھا کہ put and use a cup of water وہ اس بات سے بہت غصہ ہوا کہا کہ ایک کپ پانی میں کہاں سے لاؤں جس میں ڈال کر میں اس ہینڈ پم سے اور پانی نکال سکو لکھنے والا بھی بلکوف تھا اور اس نے یہ کہہ کر ایک ہینڈ پم کو ایک ٹھوکر لگا دی لیکن اس کے پیروں میں جب درد ہوا تو وہ درد سے بلگتے ہوئے اس نے جھوپری کی طرف دیکھا جیسے ہی اس نے جھوپری کی طرف دیکھا اسے کچھ دکھا جو وہ پہلے نہیں دیکھ پایا تھا اس جھوپری کی چھاؤں میں کسی نے ایک گلاس پانی رکھا تھا اس نے آنان پھانا میں وہ پانی پی لیا لیکن جیسے ہی پیا اسے یاد آیا کہ یہاں لکھا ہے کہ اس میں ایک کپ پانی ڈالو بس اس نے سارا پانی موں سے نکال کر اپنے کپ میں واپس ڈال دیا اور یہ کپ سے جمع پانی لے کر اب وہ ہینڈ پم کی طرف جانے لگا جیسے ہی وہ ہینڈ پم کی طرف موڑا اور اس نے پانی ڈال دیا اپنے نفس پر کابو کر کے اپنے اوپر کابو کر کے اپنی پیاس پر کابو کر کے اور اس نے ہینڈ پم میں چلانا شروع کیا وہ دھیرے دھیرے اپنی طاقت بٹوڑ کے چلا تھا اور گلگ گلگ آواز جب ہینڈ پم سے آتی اور پانی واپس چلا جاتا اس نے سوچا آگے بڑھ کر مرنے سے تو اچھا ہے ہینڈ پم چلاتا چلاتا ہی میں مر جاؤں تو اس نے پھر کچھ کیا خوب ہینڈ پم چلائیا اتنا ٹرائی کیا کہ جب تک اس میں سے پانی نہ نکل جائے اور پھر اچانک گلگ گلگ کی آواز کے ساتھ پانی اس کے اندر سے کچھ گترے نکلنے لگے جیسے ہی پانی سامنے آیا اس نے اسے پی کر دیکھا پر یہ کیا یہ تو کھارا پانی تھا اس پانی میں نمک تھا پینے لائک نہیں تھا بچارہ بے تہاشا نیا بچارہ بے تہاشا نیا